اسلام علیکم کیا آلے ٹک ٹاک ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کے سامنے انیمل میڈیسن انفرمیشن حاضر ہے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ایک ایسا پونڈر جو آپ کے جنور کے لئے بہت فائدہ مند ہے وہ کیسے آپ کو ہم بتاتے ہیں اس کا نام ہے سینٹا ایرمور یہ جب بھی کوئی جانور پرگننٹ ہوتا ہے پرگنے کے بعد وہ اپنا بچہ دیتا ہے بچہ دینے کے بعد جو خون اور کچرہ آتا ہے کن میں آدھا آتا ہے کن میں سامورہ آتا ہے مکمل آتا ہے جن میں آدھا آتا ہے آدھا رہ جاتا ہے پیشے تو یہ ان کے لئے ہے ان جانور کے لئے ہے آپ ان کو کھلائیں تو ان کی ساری جو صفائی ہوگی کون اگرہ اور جو بھی کچرہ ہوگا وہ اس پونڈر کی وجہ سے نکل جائے گا نکل جائے گا تو آپ اس جانور کو کھلائیں اور اس جانور کی منع ہے ان کی صفائی اور جو بھی کچرہ ہے اور اس کی صفائی ہو جائے گی تو یہ اس کا نام پلیسینٹا ایرمور ہے پلیسینٹا ایرمور پونڈر کی استعمال سے پیٹ رحم میں رکھی ہوئی جڑی آسانی سے نکل آتی ہے ان کے استعمال سے گڑھ ملا کر جلدی صاف ہو جاتا ہے دودھ اترنے کی ربطار بڑھ جاتی ہے اس میں دو فائدہ ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ کھون اور کچرہ کی صفائی ہو جاتی ہے جلدی سے اور دودھ اترنے کی ربطار بڑھاتا ہے اور یہ گڑھ میں ملا کر کھلانا ہے آپ کو یہ سو گرام کا ہے آدھا پا کا ہے اور آدھا پا ہوئی آپ کو گڑھ لینا ہے یہ گڑھ میں دو سے کرنے ہیں گڑھ کے دو اسے کرنے ہیں دو اسے اس کے کرنے ہیں تو یہ بیس بیس گائے بڑے جانور کو یہ مکمل دینا ہے سو گرام دینا ہے اس کے علاوہ جو چھوٹا ہے اس کو آدھا دینا ہے اور آدھا دوسرے دن دینا ہے تو یہ کھلائے جانور کو تو آپ کا جانور کچھ بھی رہے گا اور اس کی اندر سے جو بیماری کھون کی کچھرا وغیرہ وہ بھی صفائی ہو جائے گی اس کا فارمولائی لیس تنبی پلاوو زیر ساسری تکمین اور حالا جواب گائے گائے بیس بکری کو پیٹ میں لانے کی ہیٹ میں لانے کی یہ استعمال کیا جاتا ہے اس کی ترقی بھی گائے بیس گوڑا کو سو گرام دینا ہے اور بیر بکری کو پچاس گرام دینا ہے یہ گڑھ میں ملائے کر کھلانا ہے آپ کو گڑھ ایک پاو لینا ہے ایک پاو جہاں آدھا پاو تو آپ اس کو کھلائیں اس جانور کو جس میں یہ بیماری ہے دلیوری کے بعد جو اس کا کچھرہ اور اس کا کھون پیچھے رہ جاتا ہے یہ اس کو نکالے گا اور اس پر صفائی کر دے گا جس بھی جانور کو یہ مسئلہ ہوگا تو اگر دلیوری کے بعد سارا کھون نکل جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں نکل جاتا تو یہ آپ اس کو گڑھ میں ملا کر کھلائیں تو اس کی یہ ساری صفائی ہو جائے گی میرے چینل کو اگر میرا چینل آپ کو پسند آگیا میرا ویڈیو آپ کو پسند آگئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں لیکن میری آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ بات 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 ب